اسلام علیکم آج کی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے وچھوڑ یونیورسٹی کی اسائیمر نمبر ون سمیسٹر سپنین ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون سی ایس سیکس ٹین کمپیوٹر نیکبر کی ڈیو ڈیٹ ہے اس کی سیونٹین مائی ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون تو اس کے قویسن نمبر ون کی طرف چلتے ہیں یوزنگ ار پروپن پروبنگ ٹولون کمانڈ لائن انٹر فرش انجور کمپیوٹر لیپٹوپنپ ڈینڈی روٹ اوف انفرمیشن www.vieweducation.pk پنے اس کی ہوپ نکال کے اس لنگ کی کمانڈ لائن کی ذریعے پھر اس کو ایم از وڈ میں اس کو پیس کر دینا ہے اس کی سکرین شوٹ کو تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ادھر سرچ میں لکھنا ہے سی ایم ڈی یعنی کمانڈ پروم کو اور اسے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اسے میں تھوڑا بڑا کردیتی ہوں جو آپ نے ادھر لکھنا ہے trace trace rt root minus h hope hope ہم نے نکال لیا ہے 3 اور اس کے بعد ہم نے جو ہمیں لنک دیا گیا اس کی ادھر ٹائپ کرنا ہے www.vu.edu.pk اس کے بعد ہم نے انٹر کرنا ہے یہ دھوڑا ٹائم لے گا انٹرنیٹ سپیٹ کی وجہ سے ہماری 2 3 hope نکال لیا ہے 3 لائنز نکال دے گا میں اور یہ almost complete ہو گیا آپ نے اس کا screen shoot لے کے اس کو MS World میں paste کر دیلا ہے اس کے ساتھ question number 2 کی طرف چلتے ہیں suppose is a shared network of 5 computer a 15 MB file is transferred by a computer without breaking down into packet across the network with 56 kilobit per second capacity you are required to calculate the time in minute that it will take to transfer this foil you need to write all unnecessary formula and calculation to step step to give your answer جبکہ نیکورٹس بھی ہمیں کے بی میں دیا گئی ہے ہمیں ایم بیز کو پہلے کے بی میں کنورٹ کر کر ان کو ٹوٹل ٹائم نکرانے کے لیے ہم نے فائل سائز اور نیکورٹ سائز کو ڈیوائٹ کر دینا ہے تو سب سے پہلے ہم نے فیفٹین ایم بی ایم بی میں میگا بائٹ میگا بائٹ اور جو ایک بل ہوتا ہے ٹین رسک پاور سیکس تو ہم نے اس کو ہم جانتے ہیں کہ ون بائٹ ایک بل ہوتا ہے ایٹ بیٹس کے تو اس کو ایٹ بیٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے بیٹس میں اس کی ویلیو کر لی کنورٹ اور نیکورٹ سپیڑز ہم جاتے ہیں ون کے بھی ایکوال ٹو ہوتا ہے ون تھاؤزن کے وی نائوٹ ایٹ ون کیلو ایکوال ٹو ون تھاؤزن ہم نے اس کو بھی اس کو ملٹیپلائے کیا ون تھاؤزن سے پھر ہم نے ٹائم نیکار نکالنا ہے سائز ڈیوائیڈڈ بی بے سپیڑ سائز کو ڈیوائڈ کڑ کے ہم نے اس کی ویلیو سیکٹس میں نکل آئی کنورٹ کرنا ہے لیکن ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے منٹس میں تو ون منٹس ایک بل ہوتا ہے سیکسٹین سیکنڈ کے تو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کٹ دیا سیکنڈ سے اور اس کی مینٹس میں اس کی ویلیو نکال لی now second question now if the same files is broken into 2000 byte packet then you are required to calculate the time in a second that other computer must wait before beginning of data transfer اس میں بتایا گیا same files کو ہم نے package کی form میں send کرنا اور یہ کتنا time لے گا تو اس کے same files کو ہم نے package کی صورت میں transfer کرنا ہے تو یہ جب کتنا time لے گا تو اس کے solution کی طرف چلتے ہیں سہید لکھا package کا size 2000 bytes اور bytes کو ہم نے bits میں convert کرنا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ 1 byte equal ہوتا ہے 8 bits کے 8 bits کے تو ہم نے اسی طرح bits نکال لی package size نکال لیا 16,000 bits اگر نیکوڑ کے speed ہم نے 56 kb per second ہم جانتے ہیں 1 کے equal ہوتا ہے 1000 کے تو ہم نے اس کو multiply کر دیا 1000 سے تو ہم نے نیکوڑ کے speed نکال لی 56,000 bit per second اسی کے ساتھ time required ہم نے نکالنا ہے اس کو package size اور network speeds کو ہم نے divide کر دینا ہے تو ہمارا answer آدھے گا 0.29 اس کا مطلب ہے کہ ایک package کی جو file ہے وہ 0.29 second time لے گی باقی computer جو time لے گا send ہونے میں 0.29 second ہوگا باقی computer کو wait کروائے گا لیکن جو files کی form میں ہمارا data ہوگا وہ 3.72 minute time لے گا باقی computer files کو send ہونے میں اس کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like ضرور دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا